بسم اللہ الرحمن الرحیم کمانڈر پشاور کے عوضے پر کیونکہ ان کے کچھ لوازمات پورے ہو جائیں گے اور وہ الیجیبل ہو جائیں گے مستقبل میں آرمی چیف بننے کے اگر وہ کور کمانڈر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے ہیں تب تو اس الیجیبلیٹی کے لیے ضروری تھا کہ وہ جائیں اور جا کے اس کو بنیں اور یہ سب کا حق ہوتا ہے کہ اس کو بوقع ملے پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس وقت کے پرائی منسٹر پہ کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں بارال کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ آنے والے آرمی چی ہو سکتے ہیں موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ اپنی ایک ایکسٹینشن لے چکے ہیں دوبارہ ان کو ایکسٹینشن مل نہیں سکتی ایک سال ان کا باقی ہے وہ چلے جائیں گے ندیم انجم جو نئے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی ان کا تقرر کیا گیا ہے اس پہ ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے پرائی منسٹر ہاؤس سے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوا اور اس کے اوپر کچھ خبریں آ رہی ہیں پہلے وہ خبریں میں آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں ہوا اور ان خبروں کے پیچھے مقصد کیا ہے نمبر ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اور دیگر میڈیا کے اوپر چیمگویاں کی جا رہی ہیں ان میں وہ صحافی پیش پیش ہیں جن کا پی ایم ایلین سے بہت اچھا تعلق ہے اور آپ نے ایک اور چیز پہ گوھر کیا ہے کہ جو صحافی جن کا پی ایم ایلین کے گروپ سے جن کا جھکاؤ اس طرف ہے وہ بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں جنرل فیض کے جانے اور جنرل ندیم انج جن کے آنے کو یعنی وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ تاڑا بندہ چلا گیا ساڑا بندہ آ گیا یہ پی ٹی ای اور پی ایم ایلین کے اندر یہ چل رہا ہے اور یہ آبیس ہے اس طرح کی چیزیں ان چیزوں کو پلیٹی سائز باتے کرنا نہیں چاہیے لیکن نظر یہی آ رہا ہے تو ہم کیوں چھپائیں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے ہم بھاگ تو نہیں سکتے نا تو ان کو بتانا چاہیے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایلین کے صحافی یا دانشور یا ان کے سوشل میڈیا وہ یہ ثابت کرنے پر طلاع ہے کہ ان کا بندہ آ رہا ہے اور پی ٹی ای ایلوں کا بندہ چلا گیا ہے حالانکہ یہ دونوں فوج کے بندے ہیں یہ کوئی کسی کا بندہ نہیں ہے انہوں نے فوج کے لیے کام کرنا ہے بچارے جنگیں لڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہیں پہ لڑائی کہیں پہ جگڑا کہیں پہ اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھائیں بڑے مشکل حالات کے اندر فوجی کام کر رہے ہوتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں وسائل کم ہے جہاں لڑائی بہت زیادہ ہے پچاس کے قری گروپ جو ہے وہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ آور تھے تو اس دور کے اندر یہ جرنیل چاہے فیض حمید ہو یا ندیم انجم ہو یا بچارے ان حالات سے نکلے ہیں اور ان حالات میں ٹرینڈ ہوئے ہیں تو اس پہ کچھ لوگوں کی رائے بنتی ہے اور وہ اس لیے بنتی ہے کہ لوگ یہ توقع کرتے ہیں ان جرنیلوں سے کہ یہ اپنا سیاسی کردار ادا کریں اور پولیٹیکل فائدے دیں پولیٹیکل لوگوں کو ان کی توقعات کے مطابق اب بتاتا ہوں نجم سیٹی نے کیا کیا نجم سیٹی صاحب نے جناب اس کے اوپر پوری ایک خبر لکھ ڈالی اور بہت سارے ان سے جڑے ہوئے دیگر سوشل میڈیا نیٹورکس پی ایم ایل این کے بہت قریبی سوشل میڈیا نیٹورکس اور ان کے صحافی وہ ایکٹیو ہوئے انہوں نے کہا کیا ہتھیاروں کو الویدہ کہنے کا وقت آ گیا ہے یہ نجم سیٹی صاحب نے لکھا ہے وہ اس میں سے یہ نکال رہے ہیں کہ ایک بڑا شدید اختلاف ہو گیا ہے آرمی میں اور عمران خان صاحب میں اور وہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ آرمی چاہتی ہے کہ ندیم انجم صاحب کو ڈی جی آئی ایس ای تائینات کیا جائے اور وزیراعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ ندیم انجم صاحب کو ڈی جی آئی ایس ای تائینات نہ کیا جائے یہ پرسپشن پھلائی جا رہی ہے اور اس کے پر بات ہو رہی ہے لیکن میں ایک چیز یاد دلاؤں ابھی ان کی تائیناتی کو ایک ازا دن ہوا ہے جب ڈی جی فیض حمید صاحب کو تائینات کیا گیا تھا تو پرائی منسٹر ہاؤس سے جو ان کا نوٹیفکیشن آیا تھا وہ تین دن کے بعد آیا تھا ممکنہ طور پر ندیم انجم صاحب کبھی تین دن کے اندر اندر آ جائے گا اس سے زیادہ دیر بھی ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ڈی جی ایسے بھی آ جائے اس میں بری بات کیا ہے یہ ایڈمنسٹریٹیو ڈیسیجن ہے یہ جو لوگ ہیں یہ جو صحافی ہیں یہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم سیویلین سپرمیسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں مسلمی لیگ نون بھی یہ کہتی ہے پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے اور جو آپ کے صحافی ہیں دانشور ہیں سیویل سوسائٹی ہیں وہ کلاہ ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ملک میں سیویلین سپرمیسی ہونی چاہیے یعنی عوام کی منتقل حکومت فیصلے کرے نہ کہ کوئی ادارہ فیصلے کر رہا ہو نہ کہ چند لوگ جو طاقتور ہیں اداروں کے اندر بیٹھے وہ فیصلے کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو سب کہتے ہیں لیکن جس وقت یہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بغلے اس بات پر بجا رہے ہیں کہ لہو جی عمران خان کی فوج سے لڑائی ہو گئی بھئی اس وقت تو تم ساروں کو اگر واقعی لڑائی ہو گئی ہے تو نجم سیٹھی کو مریم نواز کو اور میں کیا راملو بے شمار وہ جو سرخے ہیں خونی لبرلز ہیں جو صحاف ان سب کو تو چاہیے جا کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائے کہ جناب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کہہ رہی ہے ہم نے اس بندے کو لانا ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں اس بندے کو نہیں لانا تو کھڑے ہو جاؤ سارے عمران خان کے ساتھ نہیں ایسا نہیں ہے اس مرتبہ وہ اس لڑائی کو انجوائے کر رہے ہیں ایکچولی ان کی لڑائی سیویلین سپرمیسی کے لیے نہیں ہے ان کی لڑائی یہ ایک دوگلی پالیسی ہے یقین معنی ہے ان کی لڑائی سیویلین سپرمیسی کی نہیں ہے بلکہ وہ فوج کو مجبور کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ مخصوص سویلینز کے مفادات کے تحفظ کے لیے ڈھال بن جائیں یعنی یہی فوج اور نون لیگ کا اختلاف ہو تو یہ سارے کہیں گے کہ جناب نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ سویلین سوپر میسی فوج کا اور عمران خان کا اختلاف ہو تو یہ سارے کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ دیکھیں کوئی سیم پیج نہیں ہے یہ دیکھیں بڑا گھرک کر دیا ملک کا یہ دیکھیں اور سیلیبریٹ کریں گے خوش ہوں گے تو پرابلم یہ نہیں ہے کہ ملک میں سویلین سوپر میسی نہیں ہے یا عام آدمی کی بنائی ہوئی حکومت کا اختیار نہیں ہے پرابلم یہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ مخصوص ٹولہ جو ان کو پسند ہے جو ان کو نوازتا ہے جو ان کو پیسہ دیتا ہے جو ان کو عوضہ دیتا ہے جو ان کی فائلوں پر بغیر دیکھے دستخط کرتا ہے جو ان کو پیسہ بنانے میں مدد دیتا ہے وہ جو ٹولہ ہے سیاسی اس کو فوج سپورٹ کیوں نہیں کر رہے اس کو فوج ریسکیو کیوں نہیں کر رہے پرابلم یہ ہے دیکھیں نا فوج کے ساتھ جب بھی کسی سویل حکومت کا ٹکراؤ ہو تو ان سب کو چاہیے نا کہ یہ سویل حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اگر تو ہو تب لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے انجوائے کر رہے ہیں آپ نجم سیٹی کا آرٹیکل نکال کے پڑھے ہیں آپ دیگر بہت سارے اور صحافی ہیں ان کو آپ نکال کر سکیڈی کر رہے ہیں وہ ایسی کہہ رہے ہیں حامد میر یہی کرتے رہے ہیں باقی لوگ آج وہ سارے سیلیبریشن کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ لڑائی ہوگی لڑائی ہوگی لڑائی ہوگی لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ لڑائی ہوگی اور اگر ہوگی بھی تو عمران خان صاحب اتنے کمزور آدمی نہیں ہے وہ فوج سے اپنی بات منوا لیں گے اگر تو لڑائی ہے بھی میرے پاس اس کے بارے میں خبر کوئی نہیں ہے ہاں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی جو ہے اس کی ایکسپٹنس کے اندر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے لیکن کوئی ایسی اپینین بھی نہیں ہے کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہے ان کے خلاف کوئی اپینین ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے حق میں کوئی بہت بڑی اپینین ہو انہیں نے کہا پاکستان تحریک انصاف یا ہماری حکومت کے اندر جن لوگوں سے بھی نہیں بات ہوئی یہ ایک نارمل چیز ہے اور یہ ڈیبیٹ میں نہیں ہے کیونکہ پی ایم ایل این کا بہت کچھ سٹیک کے اوپر ہے اس عودے کو لے کر اس عودے پر بیٹھے ہوئے پچھلے آدمی نے این ارو دینے سے انکار کیا تھا وہ اس سے نراز ہیں اب وہ اگلے آدمی سے امید لگائیں گے کہ وہ ہمیں این ارو دے گا لیٹس سی وہ دیتا یا نہیں دیتا یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا دے گا تو اس پہ ہم بات بھی کریں گے اب مثال کے دور پر مریم نواز صاحبہ نے اس حوالے سے خاموشی سے ایک ٹویٹ لائک کیا ہے پتا چل جاتا ہے کون کیا پسند کر رہا ہے یعنی یہ ایک تیمور ٹی آئی کر کے کوئی اکاؤنٹ ہے اور اس نے سیم پیج شیم پیج بن گیا یعنی جو سیم پیج تھا فوج اروکومت سیم پیج میں یہ ہمیشہ اور حکومت کہتی ہے پی پس پارٹی بھی کہتی تھی پی ایم ایلن بھی کہتی تھی پی ٹی آئی بھی کہتی ہے وہ شیم پیج بن گیا ہے یعنی شرمندگی والا ایک صفحہ بن گیا یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا مریم نواز صاحبہ نے اس کو لائک کیا وہ اس کو پسند کر رہی ہیں کہ فوج میں اور حکومت میں اختلافات ہیں اگر تو وہ سویلین سپرمیسی کی حامی ہے تو ان کو تو پھر سویل حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے ان کو کہنا چاہیے کہ فوج کی کیا جورت ہے کہ وہ عمران خان کی بات نہ مانے لیکن وہ یہ کہیں گے نہیں کیونکہ ان کو فوج سے ایک کام ہے ان کو کام یہ ہے کہ عمران خان کو نکالو میرے اببو کو لے کر آؤ ان کی جو مقدمات ہیں وہ ختم کرو اور ان کو دوبارہ وزارت عظمہ کی کرسی پر بٹھاؤ یہ کام صرف فوج کر سکتی ہے اس ملک کے اندر یہ کام فوج کر سکتی ہے اور اس میں عدلیہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے ماضی میں وہ عدلیہ کو استعمال کرتے رہے ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ عدلیہ ان کے لیے وہی کرے اور فوج بھی ان کے لیے وہی کرے جو یہ دونوں ادارے ماضی میں ان حکمرانوں کے لیے یا ان کے بڑوں کے لیے ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں اس سے پہلے کبھی اس قسم کی تائیناتی ہیں اس طرح رپورٹ بھی نہیں ہوئی لیکن اس پرتبہ ہو رہی ہیں تو آپ نظر رکھیں اور پہچانے ان جھوٹے انقلابیوں کو ان دگا بازوں کو ان دوگلی پالیسی والوں کو کہ نواز شریف وہی بات کرے تو انقلابی اگر کوئی اور وزیراعظم وہی بات کرے تو باغی یعنی ایک عجیب و غریب قسم کا ہے انہوں نے فنامینا بنایا ہوا پاکستان میں اور ویسے بھی میں آپ کو ایک چیز کنفرم کر دوں ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے قومی سلامتی کی اس کے اندر نئے ڈی جی آئی ایس آئی کچھ کرنے ہی سکتے تھے کیونکہ ان کو بھی بہت ساری بریفنگز لینی ہوگی ان کو بہت ساری انفرمیشن کولیکٹ کرنی ہوگی ان کو بے شمار چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا بہت سارے برگیڈیرز بہت سارے آفیسرز بہت ساری فائلیں ان کو دکھائیں گے ان کو خطے کی صورتحال علاقائی صورتحال جو ملک کی اندرونی صورتحال ہے اس کے اوپر ڈیٹیلز بہت ساری بریفنگز ملیں گی وہ ڈی جی آئی ایس آئی بننے جا رہے ہیں کوئی واسا کا چارج نہیں لے رہے یا کسی سکول کے پرنسپل کا چارج نہیں لے رہے کہ آج آئیں گے اور سب کو بلا کے بتائیں گے جی اب سکول ایسے چلانا ہے نہیں یہ بہت مشکل اور بہت بڑا کام ہے یہ خطے کی سب سے تگڑی ایجنسی ہے اس کے بارے میں کل آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح یہ دنیا بھر کی ایجنسیوں کو ناکوچنے چب وہ آتی ہے تو اس ایجنسی کا اگر کوئی چیف بننے جا رہا ہے یا کوئی ڈی جی آئی ایس آئی بننے جا رہا ہے تو اس کو بڑی لمبی چوڑی بریفنگز ملیں گی اس کو تیار کیا جائے گا ان ساری چیزوں کے لیے جن کا آنے والے وقت میں اس کو سامنا کرنا پڑے گا وہ انفرمیشن اس کے پاس ہوگی تب وہ انپوٹ دے گا اہم ترین قومی سلامتی کی میٹنگز کے اندر بیٹھ کر یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب کیونکہ پچھلے ڈی جی آئی ایسا ہی فیض امید صاحب تھے تو ان کے پاس تو ساری انفرمیشن ہے وہ اس پروسس کا حصہ رہے ہیں تو وہ مدد کرتے رہیں گے اور ان کے ساتھ ان کی میٹنگز بھی ہوتی رہیں گی تو یہ فوج کا کام ہے میرے خیال میں ہمیں اس کے اندر زیادہ گھسنا نہیں چاہیے اور ان کو ان کا کام کرنے دینا چاہیے یہ بغلے بجانے والے صحافی جو ہے یہ اپنے مراسپونے کے اندر پاکستان کا ہمیشہ نقصان کر دیتے ہیں اب آجائیں آپ ایک اور بڑی خبر کی طرف وزیراعظم نے پاکستان طریقہ انصاف کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں خداپ کیا ہے اور بڑے اہم فیصلے ماں پر سنائے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ ہر حال میں ہم اس عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ انتخابات دوہزار تئیس کسی بھی قیمت پر ای وی ایم کے ذریعے کروائے جائیں یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو تاکہ دھاندلی اور دھاندلی کے الزامات ختم ہو جائیں اور اس کے لیے جو رستہ اپنایا جائے جو قانونی رستے ہیں جس طریقے سے اپوزیشن کو اور اداروں کو قائل کرنا ہے وہ کیا جائے اور ایک بہتر طریقے سے اچھے الیکشن کروائے جائیں ساتھی ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر بڑا زور دیا گیا کہ ان کو ووٹ کا حق ہر حال میں پاکستان طریقے انصاف دلوانے کی کوشش کرے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو غیر ملکی پاکستانی ہیں اوورسیز ہیں ان کو تیار رہنا چاہیے ذینی طور پر کیونکہ وہ اگلے انتخابات میں اپنا ووٹ کاست کریں گے یہ دو چیزیں اگر ہوتی ہیں تو عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ پاکستان طریقے انصاف کو بہت فائدہ ہوگا جبکہ پی ایم ایل این اور پی پی پس پارٹی کو لگتا ہے کہ وہ ڈیمیج ہو جائیں گے اگر مشین آگئی اور اوورسیز پاکستانیوں نے ووٹ ڈال دی ہے تب ایک خبر یہ ہے جی کہ نیب کا جو نیا آرڈیننس ہے اس کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اب بیروکریٹ بچ جائیں گے اور کوئی بھی سیاستدان کسی بھی بیروکریٹ کی مدد کے بغیر کبھی بھی کرپشن نہیں کر سکتا بیروکریٹ بچ گئے تو سب بچ گئے کیبنٹ کے ڈیسیجنز بچ گئے تو سب بچ گئے بدنیتی مال چوڑی ثابت نہ ہو سکا تو بے شمار لوگ بچ گئے یعنی اب آپ کو منی ٹریلز ایسٹ بیانڈ مینز اور ان چیزوں کے اندر بہت سری گنجائشیں نکل آئیں گی نیب بہت کمزور ہو جائے گی اور میری بات یاد رکھئے گا بلکہ اس کو لکھ کر رکھ لیجئے گا یا اس کلپ کو کاٹ کر رکھ لیجئے گا کہ یہ والا جو کمزور نیب ہے یہ پی ایم ایل این اور پیپس پارٹی کو بہت پسند ہے اپنی جان سے زیادہ ان کو یہ جو نیا نیب ہے جو آڈیننس کے ذریعہ ہے ان کو اپنی جان سے زیادہ پسند ہوگا کیونکہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ اپوزیشن کے ان رانوماوں کو ہونے جا رہا ہے جو مختلف کیسز میں فسے ہوئے ہیں وہ نکل جائیں گے وہ بچ جائیں گے اور آئندہ ان کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا ان معاملات کے اندر تبدیل شدہ نیب میں چیرمن نیب تو چلو یہی رہے گا اتنا کڑوا گھونٹ ان کو کرنا پڑے گا لیکن باقی چیزوں پر ان کو فائدہ ہوگا ایک اور اچھی اور بڑی خبر یہ ہے ناظرین کے پاکستان کرکٹ بورٹ نے ٹیم کے اندر تبدیلیاں کر دی ہیں آج آٹھ تاریخ ہے اور یہ تبدیلیاں دس تاریخ تک ہو سکتی ہیں ابھی بھی چانس ہے کہ ایک ادھی تبدیلیاں اور ہو جائے اور اس سے یہ ٹیم اور بہت بڑی اور تگڑی ہو سکتی ہے جو تبدیلیاں کی ہیں اس میں میری نظر میں وہ تمام پلیئرز اب اندر آگئے ہیں جن کی ضرورت تھی ایک ادھے پلیئر کو چھوڑ کے مثال کے دور پہ میں کیونکہ کرکٹ بہت پسند کرتا ہوں اور ہمیشہ کھیلتا رہا ہوں اور ہارڈ بال میں نے بہت کھیلی ہے تو میرے خیال میں جو اس وقت بہترین ٹیم ہو سکتی ہے وہ بابر آزم رزوان فخر زبان ان تینوں کو پہلے تین نمبروں پہ کھیلنا چاہیے فخر بطور اپنر بڑے اچھی اننگز کھیل چکے ہیں اگر ان کو کسی طرح یہ پہلے نمبر پہ لا کے اور باقی دونوں میں سے ایک نیچے آجائے ون ڈاؤن بابر یا رزوان میں سے تو یہ ایک اچھی فارمیشن بن سکتی ہے لیکن یہ تینوں پلیئر پہلے تین نمبر پہ کھیلیں اور پورا ٹورنمنٹ کھیلیں فخر کو مین پلیئرز میں لا کے بہت اچھا کیا ہے پھر آپ کے پاس جو چوتھے نمبر کی اپشن پہ پلیئر بجتا ہے ٹو ڈاؤن وہ حفیظ کیونکہ ایک تجربہ کار آپ کو بیٹسمنٹ چاہیے اگر دو آؤٹ ہو جائیں تو نیچے سے ایک تجربہ کار بیٹسمنٹ ساتھ آ جائے تو بڑا اچھا آپ کا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے یا سحیب مقصود کی ایک اپشن آپ کے پاس ہے سحیب مقصود کی کمر میں تکلیف ہے اور ان کا ایم آرہ ہی کیا گیا ہے ان کی ریپورٹس آ جائیں گی اگر تو سحیب کو پرابلم رہتا ہے تو پھر ملک ان ہو جائیں گے شویب ملک اور یہ وہ آخری تبدیلی ہے جو ناگوزی ہے تو یہاں ٹو ڈاؤن پہ حفیظ کھیل سکتے ہیں ملک کھیل سکتے ہیں لیکن ٹری ڈاؤن یعنی پانچویں نمبر پہ ہیدر علی مست بہت اچھا پلیئر ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں ان کا بیٹ کا فلو بہت اچھا ہے اور فل ٹائم بیٹس پن ہے فیلڈنگ بھی اچھی کرتے ہیں تو ہیدر علی پانچویں نمبر پہ مست ہیں چھتے نمبر کے اوپر اگر تو آپ کی وکٹ مشکل ہے اور زیادہ جلدی کھلاری آؤٹ ہو سکتے ہیں تو سرفراز کو ٹرائی کریں کیونکہ سرفراز کو اب ان کیا گیا ٹیم میں سرفراز کیونکہ سلو بولر کو بھی اچھا کھیلتے ہیں مشکل وکٹ پہ ٹائم نکال جاتے ہیں تو وہ بہتر ہوں گے لیکن اگر آسان وکٹ ہے تو وہاں پہ آصف علی کو ٹرائی کریں وہ لمبے ہٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ کام آ جائیں گے چھتے نمبر پہ ساتھوے نمبر پہ اماد یا شاداب ان دونوں میں سے ایک اور میرے خیال میں ہے کیونکہ یہ سپنرز والی ٹیم ہے تین ہی صرف فاسٹ بولر ہیں حسن علی حارس رعوف اور شاہین شاہ آفریدی تو ان تینوں فاسٹ بولرز کو پورا ٹورنمنٹ کھیلنا ہے تین ہی فاسٹ بولر ہیں تینوں فٹ ہیں سپر فٹ ہیں ان تینوں کو حارس رعوف کو شاہین شاہ آفریدی کو اور حسن علی کو پورا ٹورنمنٹ کھیلنا ہے حسن علی جو ہے وہ لانگ ہینڈل سے بڑے لمبے چھکے بھی لگاتے ہیں تو ان کو تو ہمیشہ کھلائیں اور جہاں پہ آپ کی وکٹیں آپ کے ہاتھ میں ہوں اور زیادہ آور گزر جائیں تو ان کو جلدی بھیج کے آپ ان سے لاٹی چارج کر سکتے ہیں یا جہاں پہ بھی آخری دو آور ہوں حسن علی کو آپ ٹرائی کریں تو وہ مایوس نہیں کرتا اماد اور شاداب کو آپ ساتھویں اور نوے نمبر کے بیچ میں کھلا سکتے ہیں نواز کی جگہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں بنتی ہے اور یہ آپ کی ٹیم ہے اور اس میں جو خوشدل شاہ شانواز دھانی اور عثمان قادر یہ آپ کے ڈیزرپ پلیئرز ہیں تو ایک بیلنس ٹیم ہے اگر شویب ملک اس میں شامل ہوتے ہیں سوہیب مقصود کی جگہ تو آپ کا پیکج مکمل ہو جائے گا پھر ہم اپنی ٹیم کو کہہ سکتے ہیں گوڈ لک اچھا کھیلیں ملک کے لیے کھیلیں اور جیت کر آئیں انڈیا سے بھی اور نیوزی لینڈ سے بھی اب تک اللہ اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنی اس چینل کا بھی اللہ حافظ